اسلام علیکم دوستو پیارے دوستو اصول علم کے دس عداب آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر میں کرنے والا ہوں پیارے دوستو نمبر ایک جو طالب علم کو اصول علم کے عداب کو ملہوز خاتی رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ طالب علم کو چاہیے کہ ہر قسم کے برے اوصاف اور اخلاق سے اپنے آپ کو پاک رکھے اس لیے کہ علم ایک عبادت ہے جس طرح ظاہری آزا کو پاک کیے بغیر عبادت نہیں ہوتی اسی طرح اخلاق اور عداب سوارے بغیر علم حاصل نہیں ہوتا نمبر دو طالب علم پر فرض ہے کہ دنیا کی خواہشات سے کنارہ کش رہے تنہائیوں کا متلاشی رہے کیونکہ علم یکسوئی کا نام ہے اور علم یکسوئی چاہتا ہے جب تک اپنا سارا وجود علم کے حوالے نہ کیا جائے مکمل علم حاصل نہیں ہوتا نمبر تین طالب علم کے لیے لازم ہے کہ وہ تکبر سے اجتناب کرے اور انکساری کو اپنائے اپنے اساتذہ کے سامنے سراپہ اجز بن کر پیش آئے نمبر چار علم ہر مقام پر عدب کا متقاضی ہے استاد کا عدب اپنی کتابوں کا عدب اپنے تعلیمی اتارے کا عدب سب ضروری ہیں نمبر پانچ دین اسلام وہ نعمت ہے کہ دنیا کی ہر نعمت اس کے مقابلے میں کم تر ہے اس لیے اس نعمت کی قدر کریں اور کوئی لمحہ زائع نہ کریں اپنے وقت کو بامقصد کاموں کے لیے استعمال کریں نمبر چھے جو کچھ دن کو پڑھیں کہ رات میں اس کی تقرار کریں حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم فرماتے ہیں کہ تقرار سے علم میں اضافہ ہوتا ہے نمبر سات تقوی اور طہارت کو اپنائیں اس کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی علم عطا فرمائے گا جس طرح گندے برطن میں کھانا نہیں ڈالا جاتا اسی طرح گندے دل میں بھی علم نہیں ڈالا جاتا نمبر آٹھ حصول علم کے لیے محنت لازمی عمر ہے اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشادِ علی شان ہے کہ انسان کو اتنا ہی ملے گا جتنی وہ محنت اور کوشش کرے نمبر نو طالب علم پر لازم ہے کہ اس مقدس کام سے منسلک ہونے کے بعد ریاکاری اور نمود و نمائش کو چھوڑ دیں صرف اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی اور رضا کو سامنے رکھیں نمبر دس علم ایک عطا کردہ چیز ہے جسے اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندے کو ہی عطا فرماتا ہے علم ایک ایسی چیز نہیں جسے حسب و نصب کی بنا پر عطا کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے دس اصولِ علم کے عداب اگر ہم ان پر عمل کریں تو ہمارے اندر وہ علم ضرور آئے گا جسے ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق بہتر ہو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ